سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مریحہ سلی میں ہوں حیدر آوان ہمیں یوٹیوبر برائے راز بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلیکٹ ونیف نیوزیشنی بزر کیجئے سب سے پہلے خبر آپ کو دیں نائب صدر مسلم لیگنون مریم نواز کہتی ہیں ریاستی دہشت گردی کے باوجود پی ٹی آئی زمنی انتخاب بری طرح ہاری عمران خان نے عوام کو سمجھا دیا کہ دو ہزار اٹھارہ میں ووٹ کیسے چوری کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بے نکاب ہو گئے فائرنگ کرائی دو جانے لیں پتہ ہوتا یہ دو جانے لیں گے تو ویسے ہی نشست دے دے تھے بہت جلد حکومت کا شرازہ بکھر جائے گا وہ ڈسکہ روانگے سے قبل جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی انہوں نے سارے حرب آزما لیے انہوں نے فائرنگ کروائی انہوں نے دو جانے لیں انہوں نے ای سی پی کے بندے اغوا کر لیے انہوں نے جو دھاندلی کا منصوبہ بنایا تھا وہ اس منصوبے کو بنانے کے باوجود اس کو امپلیمنٹ کرنے کے باوجود ریاستی بدترین دہشتگردی کے باوجود یہ بری طرح وہاں سے ہاریں میں عمران خان ووٹ چور کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں اس ایک ڈسکہ کے الیکشن کے ذریعے اس نے عوام کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ دو ہزار اٹھارہ میں کس طرح عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کر اس کو بائیس کروڑ عوام کے اوپر مسلط کیا گیا ہر چیز پر قبضہ کرنے کے باوجود پاکستان کے عوام نے اس کو ہر جگہ سے ریجیکٹ کیا دو جانے چلی گئیں دو جانے صرف ایک سیٹ کی خاطر اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ انہوں نے دو جانے ناحق لے لینی ہے صرف اپنی سیٹ کی خاطر تو مسلم لیگ نون دسکہ کی سیٹ ویسے ہی ان کو دیکھتے جو عراقین ہوتے ہیں ایمین ایز ہوتے ہیں ان پی ایز ہوتے ہیں ان کو بہت اچھے سے پتا ہوتے ہیں کہ پبلک پلس کیا ہے پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے سب سے پہلے انہی کو پتا چلتا ہے کیونکہ یہ لوگ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں اپنے ہلکوں میں جاتے ہیں عوام کی بات سنتے ہیں اور یہ ون ٹائم ایک چیز تھی جو ہو گئی جس کا نام عمران خان ہے جس کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا گیا اب ان کے ایمین ایز اور ایم پی ایز کو بھی پتا ہے کہ اگلیہ نہ کبھی پہلے امران خان پہلے آ سکا نہ اب دوبارہ آئے گا تو وہ اپنے اپنے مسکن ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ادھر اور اپنے پولیٹیکل فیچو جو ہے وہ سیکیور کر رہے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت جلدی ان کا شرازہ بکھرے گا انشاءاللہ ترپارکر کے نواہی گاؤں میں پولنگ سٹیشن پر نوجوان مازور اور عمر سیدہ افراد بڑی تعداد میں ووٹ دینے پہنچ گئے مزید بتا رہے ہیں امین ڈپلائے امین بتائے گا صورتحال کیا ہے یہاں کی ہاں جی بلکل این اے دو سو اکیس پر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگوں کی رجحان ووٹ دینے کے لیے بڑھتا جا رہا ہے میں اس وقت چاچتوں کے نواہی گاؤں کی ایک پولنگ سٹیشن جس کا نام تاگیا ہے اس پر موجود ہوں جہاں پر نو سو باتیس ووٹ ریجسٹر ہے اور اس وقت ان نو سو باتیس میں سے چھ سو ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں اور اس پولنگ پر ایک اور بھی عجیب سما ہے یہاں پر بڑھے بچے مازور سب لوگ جو ہے نا وہ ووٹ دینے کے لیے یہاں پر پولنگ سٹیشن پر آئے ہیں میرے ساتھ اس وقت دو سے تین مازور لوگ بھی ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں پہلے اس بزرگ سے بات کرتے ہیں جو چالیس سالوں سے ووٹ دیتے آ رہے ہیں چالیس سال پر پیپلس بارٹی نہیں دیتا آیا ہوں ہمیں ایک 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 دکھ دو پیپلس بارٹی نا چالیس سال میں نے ووٹ دیا ہے پیپلس بارٹی کو امیرال شاہ کو ووٹ دیا ہے اور ووٹ دیں گے بجے کوئی نہیں ہے کیا بجے ہوگی گربت ہے نا گربت محبت بھی ہے گربت بھی ہے اس نے تو امران کان نے ہمارا بیڑا کر دیا ہے جی ہاں بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں بھٹو سے محبت ہے اور بھٹو سے پچاس سال سے کوئی چالیس سال سے ووٹ دیتے آ رہے ہیں اور مازوروں کی تمنہ اور محبت دیکھیں کہ وہ صرف صرف جیئے بھٹو بولتا ہے اس حوالے سے یہ کہنا بجا ہوگا اس گاؤں میں لہنے والے بڑے ہوں بچے ہوں مازور ہوں وہ ووٹ دے رہے ہیں اپنے حق کے راہی دہی کا سینر صحافی حامد مینرڈس کا الیکشن کے ایک پریزائیڈنگ افسر کی ویڈیو شیئر کی ہے جسے پولیس نے ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن اس نے انکار کر دیا تصدق حسین نامی پریزائیڈنگ افسر کا کہنا ہے کہ وہ تین سو چالیس نمبر پولنگ سٹیشن پر موجود تھے الیکشن ختم ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے دو ملازم آئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی نہیں آپ ہماری گاڑی میں ساتھ جائیں اس نے اپنا نام اصد بتایا اس کا تعلق سپیشل برانچ سے تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا وہ پولیس اے الکار الیکشن نتائج میں رد و بدل کرنا چاہتا تھا اسی حوالے سے سینر تزیہکار اور انکر پوزن حامد میر صاحب نے 24 نیو سے گفتگو کی انہوں نے کیا کہا یہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ ایسے بھی پرزیڈنگ افتران تھے انہوں نے ریٹرنگ افتر کو بتایا جی کہ ہمیں بھی روکنے کی کوشش کی گئی کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن کیاڑی جانا ہے آپ پرائیویٹ کاریوں میں آئیں اور لیکن ہم نے یہ بات نہیں سنی تو شاید وہ لوگ نہیں آئے ان کو تہیں سے لے گئے ہیں تو یہ ریٹرنگ افتر نے الیکشن کمیشن کو یہ ساری بات اترک بھی بتا دی تھی اور اس کے بعد سے یہ ایک افتر جو ہے اس کی یہ دی بیو ہوگی الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ گئی تو اس کے اب ایک الیکشن کمیشن انکوائری کر رہا ہے اس لیے انہوں نے الیکشن کا رزلٹ بھی روکا ہوا ہے اور وہ تکتہ ہے کہ اس کے کچھ لوگ کو ایڈنگ افتران کیا جائے جو کہ پرزیڈنگ افتران کو روک رہے تھے اور ان کو زبردستے اپنے ساتھ لے گئے پولنگ سٹیشن نمبر تین سو تشیلیس پہ ایزر پرزیڈنگ فیسر جوٹی سارا انجام دے رہا ہے ایک منٹ پہلے کوئی دو ملازم آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ واپسی پہ آپ نے رزلٹ جو لے کرنا ہماری گاڑی میں پرائیویٹ گاڑی میں جانا ہے آپ کو جو الیکشن کمیشن طرف سے ملے تھی اس میں آپ نے نہیں جانا آپ نے ہمارے بندے کے ساتھ جانا ہے جس کا نام انہوں نے مجھے اسد بتایا تھا تو وہ کون تھا کہ کوئی آپ کو پتہ چلے وہ سپیشل برانچ سے کہہ رہا تھا میں سپیشل برانچ سے ہوں اب نہ ہوں تو اس نے ماسک تارا ہوا تھا نہ اس نے مجھے کوئی دی ہے بس اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے رزلٹ ہے ہماری گاڑی میں ساتھ لے کر جانا ہے اچھا آپ کو کیا خدشہ کیا ہے خدشہ یہ ہے کہ میرے سے وہ رزلٹ چینج کروائیں گے اور اگر میں نہیں کروں گا پھر مجھے وہ تھریڈ کریں گے تو پریکے کار کیا ہوتا ہے الیکشن کا تو یہ ہے کہ جس گاڑی میں ہم آئے ہیں اس گاڑی میں ہم واپس جائیں گے رزلٹ جاتے ہیں آر او کے پاہ جمع کریں گے اور اس کے بعد فارج وہ الیکشن کمیشن کی گاڑی ہے ہاں وہ الیکشن کمیشن ہمیں دی ہوئی ہے اس کے ذریعے آپ نے جانا آر او اس کے ذریعے ہم نے سارا سمان اور اپنے عملے کو ساتھ لے کر واپس آر او دفتر جانا اچھا آپ نے آر او کو اگر کیا ہے میں نے آر او کو بتا دیا ہے سابق پر فاقہ وزیر بی این پی عوامی کے سربراہ اور بلوچستان حکومت کے اتحادی سینیٹ امیدوار امیر اسراللہ ظاہری نے دعویٰ کیا ہے کہ چیرمن سینی صادق سنجرانی نے اپنے پیغام رساں کے ذریعے انہیں پیغام بھیجا ہے کہ وہ ان کے امیدواروں کے حق میں سینیٹ الیکشن سے دست بردار ہو جائے بسورت دیگر ہمیشہ کے لیے سیاست سے دست بردار کرایا جائے گا 24 نیوز سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں تو کچھ نہیں ہے میں کوشش کر رہا تھا کہ چیرمن سینیٹ سے حالوال کروں سینیٹ الیکشن کے حوالے سے بہت رابطے کی کوشش کی خیر رابطہ نہیں ہوا پھر میرا اس کا ایک مشترک دوست کا اس کو میں نے پیغام دیا کہ چیرمن صاحب کو کہہ دے اگر بات کرنا چاہے سینیٹ کے حوالے سے تو میں بات کرنا چاہتا ہوں دوسرے دن رات کو اس دوست کا پیغام آئے مجھے تیلیفوں کیا ورسپ پہ تو میں کہا کہ چیرمن صاحب سے بات ہوئی وہ بلتا ہے ہاں بات ہوئی ہے تو چیرمن صاحب نے کہا ہے کہ اس کو کہہ دے کہ آپ کو ووٹ کو نہیں ملے گا یہ ترضی ہے کہ ہم آپ کے لئے کچھ مٹھائی بھیج دیں گے تو آپ میروانی کر کے یہ سینیٹ الیکشن سے وزرا کریں میں نے کہا ہے مٹھائی کو میں نہیں سکتا کہ کیا ہے مٹھائی کہتے ہیں آپ سمجھو نا اس بات کو میں نے کہا اگر مٹھائی کا مطلب پیسہ ہے تو میں نے بیزار روپے اپنے فام پہ خرچ کیا ہے تو یہی چیزیں ہیں تو اس پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے مٹھائی مٹھائی کا ہم پولیٹی کا لوگ ہیں تو پولیٹی کے لئے بات کرنا چاہتے ہیں پرویس کھٹے کے بھائی اور سابق صوبائی وزیر لیاکت خان کھٹنگ نے کہا ہے کہ میں بے اختیار وزیر تھا وزارت واپس جانے پر خوشی ہوئی آج میرے دوست اور کارکن جشن منا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ناراض کارکنوں نے پی ایم ایل کو کامیاب کرایا وہ ٹون فر نیوز کے نمائندے باچہ خان سے گفتگو کر رہے تھے منشٹر نہیں رہوں منشٹر یہ آتی ہے جاتی رہتی ہے اس پہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ دیکھ لیں کہ لوگ یہاں جشن کا سنبھائے اور کیا نہ میں وزارت پہ میں کوئی دوپ نہیں ہے کیونکہ ایک بے اختیار وزارت سے اچھا ہے کہ نہ ہوں پی ٹی آئی کے ورکرز خفاتی نوشیرے میں تو ان میں سے بہت ساروں نے اپنی مرضی کے مطابق کراچی میں ڈکیتی مضامت پر قتل ہونے والے نوجوان کا باپ غم سے نڈھال ہے والد کا کہنا ہے کہ اس کا جوان بیٹا کون واپس لا کر دے گا بیٹے نے سب کچھ ڈاکوں کے حوالے کر دیا پھر بھی فائرنگ کی گئی مزید جانتے ہیں دانیال صیعت سے دانیال بتائے گا اس واقعے سے مطلق بھی اور باپ کی کیا دوہائیاں ہیں بلکل کراچی شہر میں گدشتہ رات ڈکیتوں نے فائرنگ کر کے انہیس سالہ نوجوان اسامہ کو قتل کر دیا ڈکیتی مضامت کی ان کے والد جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ بتائیے گا واقعہ کس طریقے سے رونما ہوا اور اب تک پولیس حکام نے کیا پیش رفت کی ہے کیا بتایا آپ کو پولیس حکام نے ابھی تک تو فیلحال تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ مطلب زیمان پگڑتے کچھ بھی نہیں کیا بس تسلیہیں دے کے چلے گئے تھے کہ ہم کریں گے پکڑیں گے پائرنگ کا واقعہ کیسے رونما ہوا پائرنگ کا واقعہ اس طرح رونما ہوا کہ بچہ میرا کیانا پہ وہاں غریب عباد شریف عباد کے پاس گاڑی کے الیکٹرک کا کام کروا رہا تھا الیکٹریشن بھی بیٹھا ہوا دا ساتھ اس دران دروازے پہ نوکی دو افراد تھے بائیک کے اوپر انہوں نے نوکے نئے وقت بچوں سے موبائل مانگا وہ اس نے موبائل بھی دے دیا پھر اس دران بچے کی چابی جو گاڑی کی تھی وہ چابی نیچے گر گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ چابی ہے آپ کے کام کی نہیں ہے تو بارالہ بچے چابی اٹھائیں لگا تو اس دران انہوں نے فائر بچے پہ مار کے چلے گئے اور میرا جوان بچے چلا گیا ٹھیک ہے اور یہ لوگ اپنی سیکیورٹی کہنا میں بیوی آئی پیس کے لیے کر رہے ہیں مطلب عوام کے لیے کچھ ہے نہیں عام لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہاں سے لاؤں گا بچے میں جوانڈ ہوتا میں یہ بالکل مقتول انیس سالہ اسامہ کے والد ہیں اسامہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے انڈیس یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس لاسٹ ایئر کا اسٹورنٹ تھے اہل خانہ کا والد کا یہ مطالبہ ہے کہ جو سیکیورٹی ازلہ سینٹرل میں ہر طرف لگی ہوئی تھی اس وقت اس دوران ہی ان کے بچے کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے اس قتل میں ملوظ جو ملزمان ہے ان کو گرفتار کیا جائے اور مزید ایسے واقعات رونوما نہ ہو کہ کسی والد سے کسی ماں سے اس کا نوجوان بیٹا جو ہے وہ چھین لیا جائے یہ بہت شکریہ آپ کا لاہور میں سرگرم جال ساز مافیا کے خلاف آپریشن جاری ہے پیراڈائز کالونی میں جالی اور مزرے صحت کیچپ تیار کرنے والی فیکٹری پکڑی گئی ہے پچیس سو کلو تیار جالی کیچپ ایک سو پچھتر کلو کیمیکل اور تیس لیٹر رنگ کبزے میں لے لیا گیا ہے فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے لاہور میں سرگرم جال ساز مافیا کے خلاف آپریشن جاری ہیں پیراڈائز کالونی میں جالی اور مزرے صحت کیچپ تیار کرنے والی فیکٹری پکڑی گئی کراچے والوں پر مہگائیں کا ایک اور وار دودھ کے ہول سیلرز نے قیمت میں دس روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا اور کراچے ملک ریٹیلرز اسوسییشن نے اضافہ مسترد کر دیا ہے حبیب خان سے مزید افسرہ جانے کے جی حبیب بتائیے گا جی بالکل شہر قائد میں فروری کے مہینے میں دوسری تنظیم کے جانب سے ایک بار پھر دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کیا گیا ہے اس سے قبل جو ہے وہ ڈیری فارمرز کے جانب سے اعلان کیا گیا تھا اور اب جو ہے وہ کراچی ملک جو ہول سیلرز ہیں ان کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ بائیس فروری سے شہر میں دودھ جو ہے اس کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر جو ہے وہ اضافے کے ساتھ فروخت کیا جائے گا اس وقت ہمارے ساتھ اسی حوالہ سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں آل کراچی ملک ریٹیلر ویل فر ایسوسیشن کے پریس سیکیٹری عبدالوحید گردی صاحب انشاءاللہ کل سے دودھ اسی پرانے ریٹ پر فروخت ہوگا اور آل کراچی ملک ریٹیلر ویل فر ایسوسیشن اس ریٹ کو سختی سے مسترد کرتی ہے ڈیری فارمز کی جانب سے اعلان کیا گیا تو اس وقت آپ لوگوں نے کمیسٹر کراچی کو ایک خط لکھا تھا تو ابھی کمیسٹر کراچی کو اس حوالے سے کتنا جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا گیا ہے ریٹیلرز کی جانب سے جی جب سے لے کر اب تک ہم تقریباً چھے خط لکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ اگر آج ریسیوی ہو گئی تو آج بھی بروز اتوار ہمارا ایک خط ماں جا رہا ہے انہی تو کل انشاءاللہ اس کو ریسیو کریں گے آج بلکل جو سنا آپ نے سنا کہ عبدالوحید قدیس آپ کا بھی کہنا ہے کہ پھر جو ہول سیلرز کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے قیمتوں میں اضافے کا دودھ کی اس کو مسترد کرتے ہوئے کمیسٹر کراچی سے اس پر جو ہے وہ توجہ دینے کے لیے خط بھی لکھ دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ شہر میں کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ دودھ کی قیمتوں میں اضافے کو مسلط نہیں کیا جائے گا یہاں وقت ہو ایک بریک کا ہمارے ساتھ میں سابق کومک ریکٹر شبیر احمد کا کہنا ہے دھمکیاں دینا بشاور ظلمی کا رویہ دلست نہیں ہے آج کچھ اطلاعات آئی ہے کہ ظلمی نے آج کوئی ٹیم بدرا کرنے کی دھمکی دے دی یعنی کہ ٹیم جو پروٹوکول تھا اس کے تحت باہر جانے سے انکار کر گیا گرونڈ جانے سے انکار کر دیا میچز کے لیے جانے چاہیے جو پی سی بی نے لاب نہ ہے اس کو ہمیشہ فالو کانے چاہیے اور ایسی چیزیں اگر ہم مسئلے مسائل ہوں وہ ایک دن پہلے ڈسکس ہو جانے چاہیے پی سی بی کے ساتھ اور اس کے اوپر واقعی ہونا چاہیے کہ آپ کے لڑکوں ببل جو تھوڑی ہے اس کو بیس کے ببل کو اس کو فالو کانا چاہیے تو اس لیے ضروری ہے کہ پی سی بی کو اس پہ تھوڑا سی ان کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے اور اس کا جو آج خبر بہا نکلی ہے ایسی چیزیں دوبارہ منظر آن پر نہیں آنے چاہیے قومی بیٹمنٹن چیمپنن ہرش اہزاد اور ساتھی کھلاری پلوشہ شبیر نے پاکستان سوپر لیگ کے نکات پر خوشی کا اظہار کیا ہے دونوں کھلاریوں نے اپنی پسندگیدہ ٹیمز اور کھلاریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا میرا نام ہے پلوشہ برشیر اور میں نیشنل بیٹمنٹ چینپین ہوں آف پاکستان جہاں تک پی ایسیل کی بات ہوتی ہے اور میری فیوریٹ ٹیم کی بات ہوتی تو ایسیل میری فیوریٹ ٹیم جو ہے وہ اس وقت بھی ویٹا گلائیڈیئیٹرز ہے پریس ڈیل جو کہ میری فیوریٹ ہے اور میں لک فورڈ کرنے اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے مرم نواز ڈسکا پہنچ گئی ہیں براہ راہ سے مناظر ہیں ڈسکا کے جہاں پر مرم نواز قیادت کے حمراہ پہنچ گئی ہیں اور اب سے کچھ دیر میں وہ کارکنان سے خطاب بھی کریں گی مسلمی قنون کے نائب صدر مرم نواز ڈسکا پہنچ گئی ہیں جہاں پر وہ اہم ملاقاتیں بھی کریں گی ساتھ ہی ساتھ جو کارکن گزشتہ فادثے میں شہید ہو گئے تھے ان کے گھر بھی جائیں گی اور ان کے اہلے خانہ سے ملاقات بھی کریں گی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مسلمی قنون کی نائب صدر مرم نواز ڈسکا پہنچ گئی ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد وہ کارکنان سے خطاب بھی کریں گی ڈسکا کی صورتحال کا جائزہ دیا جائے گا اور کارکنان سے خطاب بھی کریں گی مہج گئی ہیں آپ نے ملاعظہ کی آپ کو مزید بھی دکھائیں گے مگر ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں گھوٹکی می رینجرز کے طرف سے اونٹ رکس کے مقابلوں کا انقاد کیا گیا مقابلوں میں مختلف علاقوں سے بیس سے زائد اونٹوں نے حصہ لیا ترجمان رینجرز کے مطابق فانل مقابلوں میں بھڑو مہر پہلی پوزیشن اور بھڑو مہر نے دوسری پوزیشن حاصل کی گھوٹکی می رینجرز کے طرف سے اونٹ رکس کے مقابلوں کا انقاد کیا گیا مقابلوں میں مختلف علاقوں سے بیس سے زائد اونٹوں نے حصہ لیا پھر آپ کو دکھائیں گے مسلم لگ نون کی نائب صدر مریم نواز دسکا میں خیطاب کر رہی ہیں ایک منٹ ایک منٹ سب سے پہلے سب سے پہلے جو مسلم لگ نون کا شیر اکیس سالہ زیشان جو ان کی سیٹ کی لالج کی نظر ہو گیا جس بچے کی جان چلی گئی ہم سب یہ میرے والد شوکت بچ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں دسکا کے میرے بہادر شیروں ہم سب مل کر ان کے ساتھ دلی سکنی اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں لیکن میں مائک ان کو دوں گی اور بتاؤں گی یہ بتائیں لوگوں کو کہ کتنا بڑا ان وہ چوروں نے ظلم کیا ہے نہ صرف نہ صرف ہم ان سے دلی افسوس کا اظہار کرتے ہیں بلکہ جو تحریک انصاف کا ایک کارکن ان کی گھنڈا گردی کی نظر ہوا ہے اس کی جان بھی چلی گئی ہے ہم سب مل کر اس بچے کے لیے بھی دعا گو ہیں اور اس کے لیے بھی اس کی فیملی سے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور اگر مجھے یہ پتا ہوتا یقین جانو اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ دسکا کی سید کی خاطر اتنے بے چین ہیں اور اس کی سید کی خاطر یہ جانے لے لیں گے دو قیمتی میرے بچوں کی جانے لے لیں گے تو یقین کرو کہ مسلم لیگ نون نواز شریعت کے سر کا سکا وہ سیدھیں مفت میں ان کو دے دیتی ہیں اور جانتے ہو جانتے ہو انہوں نے مجھے بتایا یہ اتنا بہادر آدمی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بچے کی جان ووٹ پر پہرہ دیتے ہوئے گئی اس نے چوروں کو ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو ڈاکہ ڈالنے سے روکا انہوں نے سیدھی گولیاں مار کے ان کے بیٹے کو ہلاک کر دیا اور انہوں نے مجھے ایک اور بات بھی کہی انہوں نے مجھے کہا ان کی فیملی کے لوگ بھی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو ایک بچہ ہے اگر ہمارے سو بیٹے بھی ہوتے تو ووٹ کی حرمت پر قربان کر دیتے اکیلے زیشان نے دسکا کے بیٹے نے مسلم لیگ نون کے شیر نے نواز شریف کے سپاہی نے اکیلے نے پورے پاکستان کے ووٹ کی عزت کا مقدمہ نہ صرف لڑا بلکہ اس نے اپنی جان کا بھی نظرانہ پیش کیا لیکن میں ان وہ چوروں کو کہنا چاہتی ہوں کہ شرم کرو حیاء کرو تم نے ایک گھر کا چراغ بجا دیا میں اب مائیک ان کے حوالے کرتی ہوں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ نہ صرف ابھی ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک اور بیٹا انہوں نے گرفتار کر کے رکھا ہے اور اس سے ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جارہی ایک تو ان کے بچے کی جان لی اوپر سے ان کے دوسرے بیٹے کو بھی حوالات میں بند کیا ہوا ہے اور ایک اور بات ایک اور بات ان کے بچے کی جان گئی ٹھہرو ان کے بچے زیشان کی جان گئی اور جانتے ہو ایسا یار اور مقدبہ کس پر درج ہو رہے ہیں ان کی اپنے بھائی کے اوپر ان کی اپنے بیٹے کے اوپر بولو شیم پھر سے بولو آواز نہیں آئی بہت دل کرتا ہے کہ سخت سے سخت الفاظ میں آج میں ان کو بتاؤں کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے لیکن والد کی تربیت آڑے آ جاتی ہے لیکن یہ بھی بتا دوں کہ ظلم کا حساب اس دنیا میں بھی دینا پڑے گا اور اگلی دنیا میں بھی دینا پڑے گا بٹ صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ان سے بات کریں میرا بیٹا قتل ہو گیا کوئی بات نہیں میرے چھے بیٹے نے اگر سارے بھی نونلی پہ قتل کرانے پڑے تو میرے کوئی مشکل ہے لیکن میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو مارا اور دوسرے بیٹے کو اندر کر دیا پلیس میرے سامنے لے کے گئی ہے اور مارا بھی ہم کو اور میرے بھائی پہ چھوٹے پہ پرچہ دے دیا اور میرے بیٹے کے بھی پرچہ دے دیا ایک بیٹا میرا مار گیا دوسرا بیٹا اندر ہے اس کو بھی تک میرے کو ملنے نہیں دیا تین دن ہو گیا آج سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کو اتنی بڑی سزا دی گئی ہے نونلی کو بورٹ دینے کے لیے اس طرح پر میرے چھوٹے پر آدیف دے بھی پرچانہ نکٹ آتا ہے صرف صرف نہیں کار لے ایک منڈے میرے سامنے چھوٹا پہی جوڑا اندر جانٹ کھلوتا ہی ان مار دے ہر پہ بورٹ دے میرا بیٹا جوڑا شہید ہویا میرا جوڑا مطلب ہے پہی چھوٹا اندر جانٹ کھلوتا ہی پہی چھوٹا ہی اوہ دنہوں مار دے ہل پہ میرا پتر اندر بورٹ پہن دے ہاں انہوں نے دعائی پہ گئی کہ چاچیں نو مار دے پہ اوہ گیا تھے اوہ نو مار دے ہر کھلو بار جس لے آئے نے تیوکہ انہیں فیر مار دیتا ہنو اوہ دے پھر چاچے کو گھن سیاں گڑی دے پہ چھوٹا پستول سی انہوں نے پھڑ کے تیوہ مڈے نو ماریا اوہ بھی مر گیا تھے وہ بھی مر گیا اس تو بعد وہ میں نے کیتا میرے وڈے موڈے نے پھیتا آگیا میں گن اور پھون رہا پہ آتے ہیں میں ویڈیو جلدی یہ بھی ہے یہ تاکہ مبینہ دے تشیل ویک ڈسکا میں گفتوکو کے سلسلہ جا رہی ہے آپ کو بعد میں بھی دکھائیں گے نیز سٹوڈیو سے فلوا کتنا ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں 24 نیوز باخبر 24 کھنٹے